ہماری دعا جالی ہے اور ان سب کے لیے جو اپنی سی بھی شکل میں اپنے گھروں سے نکل کر کھان کرنے کے لیے جو دور ہے لیکن ان کا کھان کرنا ضروری ہے خدا ود آپ کو آپ کے گھرانوں کو بلکت دے آپ کو اسے سلام کی دے اور اپنے فازل میں چھپا کر رکھے پاکستان میں خاص طور پر ہم اس بات کے لیے بلیس ہیں کہ سب ایماندار لوگ ہیں داکھی باق ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ابھی میں آپ کو آپ کے ساتھ ایمان کی اپیل نہیں بلکہ ایک کامن سنس کی اپیل آپ کے ساتھ میں رکھوں گا جب بائی بن مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے مسیح سوکو آزمایا تو اس نے کہا کہ تُو چھلانگ لگا دے تو تجھے پرشتے بکڑ لیں گے سنبھال لیں گے مسیح نے کہا کہ خدا ود اپنے خدا کی ازمائش نہ کر خدا ہے خدا کو ہر بات میں ثابت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چاہتے ایک ضروری اقدامات ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم سب اٹھائیں ہاتھ دھونے میں ممور سے زیادہ ذمہ داری دکھائیں سینٹائزرز کی استعمال کریں ہاتھ آنکھ مو اور کان کو چھونے سے گریز کریں خدا کی رابطے کم کریں تفریقی خواہش کو دبائیں گھروں میں رہیں اتہائی ضروری کاموں میں جب نکلے تو کام از کام ہم تین سے چھے خود کا ایک دوسر سے پانسلہ رکھیں کھانا پینہ گھروں میں کریں اور اگر ضروری مفار خانسی وغیرہ کیلئے ہم آتائیں تو فورن ڈاپٹوں سے رابط کریں رجوع کریں اور اس طرح سے ہم ملجل کر اس کو باہر کو جو سب لوگوں کا فیلپیٹ پلے چکی ہے سالے ملجل کو فیلپیٹ پلے چکے ہیں ہم اس کو شکست دیں آئیے دعا میں اپنے شروع جب دائیں اسبانی بارد کے اس موقعے کے لئے شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہم اپنی زندگیوں کے لئے اور ساری نعمتوں اور بردوں کے لئے تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں خداون کے کوئی بارد کوئی مصیبت کوئی پلے شانی تو اس سے بڑی نعمل ہے اس لئے آپ نے قدرت کو خداونت رکھا اپنے بازوں کو جنکشتے اور کرونا کے اس بارد کو خداون مغلوب کرنے کے لئے پوری انسانیت کی مددکار اور بحالی صادقہ یہ عبادت تیرے باپ وزور میں مقبول دہرے اور تیرے جلال کا باعث ہو مسیح اسو کے نام سے بانتے ہیں آمین ہمارے باپ وہ جو آسمان پر ہے تیرا نام باپ مانا جائے تیری باپ شرک آئے تیرے بازی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے سمید پر بھی ہو ہمارے روح اس کی آج رکھتے جس طرح دیکھتے ہیں ہماری قرآن کو آف کر ہمیں آسمان شروع بندے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشہر قدرت و جلال ہمیشہ آتے رہی ہے آمین اور مسیح کا اتمنان جس کے لئے تمہیں ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار ہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں قصت سے بچنے دو اور تمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لئے زمین اور بھی اور روحانی غزلے گاؤ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداون یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا بات شکر بجاز آؤ خداون تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداون اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ کر فرمائے اور تجھ پر محرمان رہے خداون اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلام ببشے اور مارے خداون بیرسلسی کا فضل خدا باپ کی محفت خدا باپ کی رفاق کو شراب تب سے ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اُل مقدسین کے ساتھ ہوتے محفوظ رکھے محفوظ رکھے